دوستو سلام علیکم پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ آج سنڈے ہے آپ چھٹی منا رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے مخلنہ ہوا جائے آپی سنڈے میں لیکن ملک کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے یہ جنگ اخبار ہے میرے ہاتھ میں اور اس کی آپ یہ سرخی ملاحظہ فائیں یہ ہے کہ پہلی بار اموات سو سے اوپر اور پاکستان میں کرونا سے ہلاکتوں اور کیسز کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے مریض چوون نائنٹی فور تھوزنڈ سے زائد ایک سو گیارہ کی حالت تشویشناک اور ففٹی ٹو تھوزنڈ نائن ہنڈرد تھرٹی ٹو ریکاور بھی ہے چلیں یہ ایک اچھی بات یہ تو آپ اس سے جو ہے کرونا سے پریکوشن سارے کر رہے ہیں اور سارے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو سائنٹس کہہ رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ میں آج آپ سے اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سٹیل مل جس کا قیام تو پاکستان کے ساتھ ہی ضروری سمجھ لیا گیا تھا اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نے ہی اس کی ضرورت کا محسوس کیا تھا اور اس کے بعد حسین سوروردی جو ہمارے دوسرے وزیر آزم تھے انہوں نے بھی اس پہ تھوڑا کام کیا تھا پھر فیلڈ مارچل آیوب خان کے دور میں بھی اس کی ضرورت محسوس کی گئی لیکن یہ ہمارے پرانے دوست امریکہ وہ اس میں مقل ہوتا رہا اس کے قیام میں لیکن ذلفکار علی بھٹو ایک ایسے ہمارے لیے بلیسنگ اور ایسے ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے تمام ریشہ دوانیوں کو کانٹر کر کے اور یہ تھی تیس دسمبر انیس سو تیہتر کو یہ قائم کر لی تھی اس کی بنیاد رکھ دی تھی روس اس وقت روس کے ساتھ کام کرنا جو ہے موت کو دعوت دینا تھا امریکہ دوسری جنگ عظیم کے پاس آپ کو پتا ہے کہ سوپر پاور کے طور پر وہ امرج کر چکا تھا اور ہمارا شروع سے ہی جھکاو جو تھا وہ روس کی بجائے امریکہ میں تھا لیکن امریکہ ایسا ہمارا دوس تھا کہ جو کرتا کچھ تھا دکھاتا کچھ تھا مطلب اتنی مشہوری کر کے تھوڑا سا ایڈ دی دی مطلب اس طرح سے تعلقات چل رہے تھے اور کوئی سالڈ فائدہ نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات کا الٹا نقصان زیادہ ہوتا تھا خیر تو کٹ شارٹ سٹیل مل بن گئی بوٹو صاحب کی ایک یہ بھی ہم پہ اس قوم پہ مربانی رہی اور آپ کو پتا ہے کہ پھر سٹیل مل نے پاکستان کو جہاں ایٹم بم بنانے میں بھی پاکستان سٹیل مل کا رول ہے اور اسی کی دہائی میں یہ ایک پرافٹ بہت بڑا پرافٹ میں کاروبار جا رہا تھا اور قومی ایسٹ تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کی میں آپ کو سمری بتاؤں کہ اس کے پاکستان سٹیل مل کے اساسے بہت انیس ہزار اکڑ اس میں تو یہ پاکستان سٹیل مل ہے اور اس میں دس ہزار میں نے کچھ فیکس آپ کے لیے نوٹ کی ہیں دس ہزار تین سو نوے اکڑ میں اس کا والیم ہے پاکستان سٹیل مل کا اور باقی آٹھ ہزار جو اکڑ ہیں اس میں ہوسنگ کا لونیا ہے پاکستانی سٹیل مل کا اپنا بجلی گھر ہے اپنا ریلوے سٹیشن ہے اور اور بھی بہت سارے اس کے جو ہیں ہمارے دوست ہیں سعید قاضی صاحب آپ نے ان کو ضرور سنا ہوگا مشہور جینللسٹ ہے اور ان کا جو پلٹیکل اکانومی ان کا سبجیکٹ ہے انہوں نے کل ایک پروگرام میں بہت سارے سوال اٹھائے ہیں اور ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرمایہ درانہ علیٹ جو ہے کسی بھی قومی ایچڈ کو پہلے نیم بسمل کرتی ہے نیم جاں کرتی ہے اور پھر گدوں کی طرح اس کو کھاتے ہیں مطلب یہ کہ جو آدارہ منافع میں ہوتا ہے اس کو پہلے لاؤس میں شو کیا جاتا ہے پاکستانی سٹیل مل جو ہے دو ہزار آٹھ تک اس کا منافع دیتی رہی منافع جاری رہا اور اس کا منافع ایورج لی تھا انیس ارب چالیس کروڑ سے یہ تجاوز کر گا لیکن جون دو ہزار چھے میں پاکستان کے وہ وزیر اعظم جعظم شرب صاحب کے شوقت عزیز ہے جی نیشی وزیر اعظم وہ ایک سو ارب ایک سو اکیس ارب اور ساٹھ کروڑ میں وہ سعودی کنسورشیم کے ساتھ انہوں نے بیچنا چاہا لیکن سپریم کورٹ نے انہیں اجازت نہ دی اور دوزار آٹھ اور دوزار نو کے آغاز پر اس کا خسارہ شروع ہوا اور یہ پہلے جو ہے سالانہ چھبیس ارب روپے تھا پھر یہ اب جو ہے اس پہ جو کرزہ ہے چار سو پندرہ ارب اچھا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ نیچے گئی اور نواز شریف کے دور میں بھی بھی نیچے نواز شریف صاحب کے بارے میں اس دور کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کو جو پریکٹیکلی بندی کر دیا گیا تھا لیکن ہمارے جو انقلابی اور امانداری کے منبع وزیراعظم جناب عمران خان صاحب جب تقریریں کر رہے تھے اپوزیشن میں تھے وہ کیا کہہ رہے تھے پاکستانی سٹیل میل پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حکمرانوں کو کرپٹ اور نالائق کہہ کے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ سنیے جائے یہ سٹیل میل ہم کیسے ٹھیک کریں گے مینجمنٹ لاکھے پرائیوٹائز کر کے نہیں مینجمنٹ ٹھیک کر کے اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ سٹیل میل انشاءاللہ پرسے نفع کبائے گی ٹھیک مل کی جل سے جل نچکاری کی جائے گی آجا اب یہ سارا عمران خان صاحب کہتے رہے اور عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی امپورٹنڈ دوست عصد عمر صاحب عصد عمر صاحب کے بارے میں یہ شروع سے ہی تاثر تھا کہ یہ نیکس ٹو پرائیم ایسٹر ہوں گے یعنی نیکس ٹو عمران خان ہوں گے تو وہ تو یہ اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ ہم پاکستانی سٹیل میل کو جو ہے نہ صرف بحال کریں گے بلکہ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو پرافٹ کمائے گا لوہا اپنا جو سٹیل ہے پاکستان کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے اب وہ ایک محتاط آدمی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے وارڈا صاحب ہیں یا سعید مراد صاحب ہیں کہ بلکہ کیا بلکہ ایک آئے گا جاے کک وہ اس طرح کے بالکل نہیں ہے وہ بڑے محتاط آدمی ہیں تو وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا بھی آپ سن لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے پاکستان سٹیل میل کو بحال کریں گے اس کو پروفٹیبل ادارہ کریں گے اگر نہیں کرے گا تو آپ یہ ریکارڈ کریں اور ہمیں پھر سنائیں موسیقی موسیقی یہ آپ نے سن لیا یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ صد عمر وہ ہے جو پڑے لکھے ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں اور اس طرح سے بات نہیں کرتے جیسے میں نے وہ والا کام نہیں ہے یہ وارڈا بھی نہیں ہے یہ مراد سعید بھی نہیں ہے یہ دوسرے بھی لوگ نہیں ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں نا وہ ہائی سپیڈ اور فاسٹ فارورڈ بول کے اور گالیاں نکال کے اور اس طرح تو اب دیکھیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ آئیز کر کے نہیں نجھکاری کر کے نہیں ہم اس کی منیجمنٹ کر کے اس کو بہتر کریں گے اسی طرح اسد عمر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات اپنے منیفیسٹی میں یعنی اپنے آئین میں پی ٹی آئی کے آئین میں کہا تھا لیکن اس سے بھی یہ مکرگے اس سے بھی یو ٹرن آ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو آپ کے مطابق وہ ہائی کرپٹ اور وہ ہائی انکومپیٹنٹ لیکن آپ کے پاس تو ایمانداری کی جادو کی پتہ نہیں کیا کیا کون سی چھڑی تھی وہ آپ نے نہ اس کو ٹھیک کیا اب یہ دیکھیں ہم کسی کے نہ حق میں ہیں نہ کسی خلاف خلاف ہیں نواز شریف ہوں زرداری ہوں عمران خانوں ہم عوام ہیں ہم سوال کر سکتے ہیں ہم سوال اٹھائیں گے ہم ان سے پوچھیں گے ان کو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے چانس دیا گیا مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت رہی گی وہ یہ ان کا مقدمہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرنے نہیں دیا گیا اور ان کے اداروں کے ساتھ جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ عدال عدلیہ کے ساتھ ان کا ایک وہ اس طرح سے انہوں نے برداؤ کیا ستیلی ماں والا اور وزیراعظم منتخب وزیراعظم کو ناہل کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور فوج سے بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں رہے نہ نون لیگ کے نہ پیپلز پارٹی کے چلو بھئی اب عمران خان صاحب تو ایک پیج میں ہیں نا عمران خان اور پی ٹی آئی تو فوج کے ساتھ ایک پیج میں ہیں اب انہیں یہ کہنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ان کے پاس یہ جواز نہیں ہے یہ آدھا ان کا دور گزر چکا ہے آدھا وقت رہ گیا ہے اب ان کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا یہ پاکستان سٹیل مل کا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو آپ خسارہ جاری رکھیں اور ملک کا جو پہلے ہی غریب عوام کا پسینہ چوس اس کے جو ٹیکسیز ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں تو بھائی اس کا آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ نجکاری آپ نہیں کریں گے اور آپ منجمنٹ سے ٹھیک کریں تو پھر کر کے دہاؤ ہاں میرا مطلب ہے کر کے وہاؤ نا نیریاں گلہ نہ کرو تو اب اجازت دیجئے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شکریہ